ہیلو جی اسلام علیکم تو بھئی کیا حال چالیں کراچی کانسٹرٹ اٹلی وہاں سے اب کافی ویزاز ایشو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ایک آج میں آپ کو سکسس سٹوری ہے اس کی میں آپ سے پروفائل ساری شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اس کی کیا پرسنٹیج تھی کیا آئلس کے بینہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور آئلس کے بینہ کیا ویزا لگ سکتا ہے یا نہیں یہ کافی سوالات ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیا پرسنٹیج تھی کتنی بینک سٹیٹمنٹ تھی کیا کیا ڈاکیمنٹس اس نے دیئے کتنا ٹائم لگا کہاں کہاں اس کا ایڈمیشن آیا کہاں سے ایڈمیشن نہیں آیا تو یہ ساری باتیں کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو سب سے بہلے ویڈیو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب مستے بھائی ویڈیو لائک ضروری کیا کرو کیونکہ موٹیویشن ملتی ہے اور سبسکرائب بھی مستے بینہ سبسکرائب کیلئے نہیں جانا ہے تو سب سے بہلے ملتی ہے کہ اس کی جو میٹرک کی پرسنٹیج تھی وہ تھی سیونٹی پرسنٹیج تھی دو دار پندرہ میں وہ پاس آؤٹ ہوا تھا اور انٹر میں اس کی پرسنٹیج تھی ایٹی اور دو دار سترہ میں وہ پاس آؤٹ ہوا ہوا ٹھیک ہے تو میٹرک کی سیونٹی پرسنٹیج انٹر کی ایٹی اس کے بعد اس نے بیچلرز کیا سیویل انجینرنگ میں مہران یونیورشی سے اور 3.96 سی جی پی تھی اس کی سیکنڈ پوزیشن تھی اپنے بیچ میں تو بہت اچھی سی جی پی تھی اور دسمبر دوہ دار اکیس میں وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوا مطلب پچھلے سال وہ پاس آؤٹ ہوا ہے اب آپ یہ چیک کریں کہ پچھلے سال وہ پاس آؤٹ ہوا ہے اس نے نکلتے ہی فوراں کیونکہ پہلے سے پرابر پلیننگ ہوت ہوتی ہے تو آپ یہ کے ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں ہوتا اس نے نکلتے ہی یونیورشیز میں اپلائی کیا ہے کہاں کہاں اپلائی کیا ہے تو اگر آپ بھی ابھی پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں اس سال تو آپ کو اسی سال اگلے سپٹیمبر 23 کے انٹیک کے لیے آپ کو ابھی اسے اپلائی کرنا پڑے گا تو اس نے پونیوی میں اپلائی کیا سپیندیا میں کیا اور بلوگنا میں بولونیا میں اپلائی کیا ٹھیک ہے تو تینوں جگہ اس کے ایڈمیشن آ گئے تھے یہ تھا کہ بولونیا کے اندر دسم اسے سالبر میں اس نے اپلائی کیا تھا اور جنوری تک اس کا ایڈمیشن آ چکا تھا اور یہ ایک ایک انٹریوی ہوا اس کا بولونیا میں allemaal کم کرویا تھا اس نے اائ Ti نہیں دیا تھا تو انگلیش پروفیشنسی چیک کرنے کے لیے اس نے ایک انٹریو الیا اس کا کہاں انٹریو لیا اسما ہاں سن ایڈمیشن آیا پھر اس نے سپیندیا بھی اپلائی کیا فیب میں اور اسا کا جون میں جوانا میں اپلائی کیا میں بھی ہاں پر ایڈمیشن آیا جاتے ہیں ابھی تو پولی می میں اس نے اپلائی کیا وہاں پہ اس کا مارچ میں اس نے اپلائی کیا اور اپریل میں اس کا ایڈمیشن آگیا تو ایک بات یہاں سے یہ سمجھا ہے کہ سپس میں کافی لیٹ ایڈمیشن دے رہا ہی فیب میں اپلائی کیا تھا اس نے تو جون پہ جا کے اس کا ایڈمیشن آیا تھا تو پولی می اور بلونیا نے جلدی ایڈمیشن دے دیا میں اس نے اپلائی کیا اور یہ ہے کہ آپ نے دسمبر اور مارچ کا جو مہینہ تھا اس نے اس میں documentation وغیرہ اپنی کی ویریفیشن وغیرہ جو کروانی ہوتی ہے ایچی سی سے آئی بی سی سے موفا سے یہ ساری documentation وہ ساتھ ساتھ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ جوب بھی اپنی سرچ کر رہا تھا تو اگر آپ بھی پاس آڈا بھی ہو رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ جوب سرچ کریں کیونکہ اگر ویزا لگتا ہے تو آپ چھوڑ گیا جائیں اگر نہیں لگتا تو آپ کے بعد جوب اور ٹائم ویس آپ کا نہ ہو وغیرہ بھی لگ گئی ماشاء اللہ اس نے preparations اپنی continue رکھی اور جوب وغیرہ کی نہیں ہے لائکو جوب بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا پھر اس نے کیونکہ ڈیو ویز دفعہ کراچی کانسلیٹ نے ختم کر دیا تھا تو اسے چیمیا بنوانا تھا ون ففٹی ایروز میں اس کا چیمیا کا خرچ آیا چودہ سے پندہ دن میں اس کا چیمیا بھی آ گیا سیمیا کہلیں گے چیمیا جو بھی ہے تو اس کی بھی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چھوڑا تو وہ بھی آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں پوری کیسے اپلائے کرنا ہے کیسے آپ کو سیمیا لینا ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں انگلیش پروفیشنسی پہ اس کا ایڈمیشن آ گئے تینوں جگہ پہ اور اس کو ویزا بھی ملیا ابھی میں اور آ کے بتاتا ہوں اس کی جو بینک اسٹیٹمنٹ تھی وہ دو ملیاں کی تھی بینک اسٹیٹمنٹ اور اببو کا بزنس ہے اس کے علاوہ یہ کہ دو سال کا اس نے ٹیکس ریٹنس وغیرہ دکھایا ہے سیڈ ڈیڈ وغیرہ جو بھی پروپرٹی تھی ان کی وہ دکھائی پروپرٹی اور بزنس وغیرہ اس نے وہ ساری چیزیں شو کی وہاں پہ دو ملیاں کی بینک اسٹیٹمنٹ تھی پھر اس نے ویزا اپلائی کیا تھا اگست کے مہینے میں اگست دوہ دار بائیس 18 اگست کو اس نے ویزا اپلائی کیا اور اس کو سپٹیمبر 19 سپٹیمبر کو ویزا مل گیا تو 18 سپٹیمبر تو اس کو کال آگا اس نے ویزا کلیکٹ کر لیا بھی تنا منت اس کی پروفائل یہ کہ آپ کے سامنے ہے پرسنڈیج میٹرک انٹر کی بینائیڈز کے بھی ایڈمیشن آ گیا یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کوئی چیزیں پلان کرنی پڑیں گی ساتھ ساتھ اور اور بھی میں کوشش کروں گا جس کی سٹوری مجھے ملے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لوگی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کر دیں پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ